بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کے گھروں کی دیواروں پر چراغاں تھا شاہی محل تو جیسے بقائے نور بنا ہوا تھا بات یہ تھی کہ سلطان شمس الدین التمشق کو دربار خلافت سے مستند سلطانی عطا ہوئی تھی یہ برے صغیر کا پہلا خوش نصیب سلطان تھا جسے بغداد کے خلیفہ نے خصوصی خلط اور سند سلطانی ارسال کی تھی آج کل دلی میں بغداد کے مسلمان خلیفہ کا خصوصی وفد آیا ہوا تھا دنیا کی سب سے عظیم طاقت کے سب سے عظیم حکمران نے برے صغیر کے مسلمان سلطان کو سلطانی کی خصوصی خلط بھیجی تھی یہ التمشق کے لئے بہت بڑا عزاز تھا سلطان شمس الدین التمشق اتنے بڑے عزاز کے بارے میں کرنے خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا سلطان محمد غوری اور سلطان قطب الدین عیباب جیسے پور جلال اور جابر سلاتین کو اس عزاز سے نہیں نوازا گیا تھا یہ بہت بڑی بات تھی بغداد کے عباسی خلیفہ نے التمشق کو اس قابل سمجھا کہ اسے ہمستان میں اپنا نائب مطرق کر دیا یہ خوشی التمشق کی توقعات سے بہت بڑھ کر تھی اس نے پوری اسلامی سلطنت میں ایک مہینے تک جشن بنانے کا اعلان کیا دلی میں آنچ کل بغداد کا جو وفد مقیم تھا اس کی آؤ بھگر اور توازو کے لئے سلطان نے بڑے پائمانے پر انتظامات کیے تھے ہر روز دلی کے بڑے میدان میں کھیلوں کے مقابلے ہوتے دور درہ سے آئے ہوئے بازگیر اور فنکار اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے اور ہزاروں لوگوں سے داد پاتے سلطان خود ان موقعوں پر موجود اور بغداد کے خلیفہ کا وفد ہما وقت سلطان کی ہمراہ ہوتا یہ اتفاق تھا کہ اس جشن کے دوران دیوالی کا تہوار آ گیا اور اس طرح دلی کی ہندو ریائے بھی مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہو گئی سلطان شمس الدین ہر لیہا سے خوش نصیب تھا ہندوستان میں صوفیہ اور اولیاء دور عروض صرف سلطان شمس الدین کے حصے میں آیا ہندوستان کے سب سے بڑی چشتی صوفی حضرت مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کے خلیفہ خواجہ بقتیار کاکی رحمت اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے سب سے بڑے شیخ شیخ بہاوددین زکریہ ملتانی کے علاوہ بے شمار درویشوں اور صوفیوں کی قدم بوسی کا شرف اسی مسلمان سلطان کی حصے میں آیا تھا سلطان الحند چشتی مہین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے شہر اجمیر کو بھی سب سے پہلے سلطان شمس الدین نے چھے سو تیویس ہجری میں فتح کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا چنانچہ یہ وہ حوالے تھے جن کے بدولت سلطان شمس الدین التمشق دلی کا سب سے خوش نصیب سلطان سمجھا جا سکتا تھا آج شہر کی تمام ریایہ بڑے میدان میں جمع تھی سلطان نے دیوالی کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑے چشن کا احتمام کیا آج کھیلوں کے جو مقابلے ہونے والے تھے ان میں لاہور، دیپال، پور، ملتان اور غزنی کے مایاناس کھلاڑی حصہ لینے والے تھے چوگان، پولو، خاندان غلامات کے بادشاہوں کا پسندہ کھیل تھا یہاں تک کہ سلطان قطب الدین ایبک کی وفاد بھی چوگان کھلنے کے دوران ہوئی تھا قطب الدین ایبک کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ سلطان بنا لیکن اس کی حکومت زیادہ دن نہ چل سکی اور قطب الدین ایبک کے داماد سلطان التمشق کو اہد سلطانی سمالنا پڑا گجرات، کاتیا وارڈ اور بیڈھن کے بازیگروں نے تماشے دکھانے شروع کی تو میدان تالیوں سے گونج اٹھا بازیگروں کے بعد نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے مقابلے شروع ہونے والے تھے ان مقابلوں میں مسلمانوں کے علاوہ بعض ہندو علاقوں کے راجکود زمیندار میں شرک ہوئے تھے سلطان شمس الدین اسٹیڈیم کی نشست گاہ میں آیا تو اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی کے لہر صاف دیکھی جا سکتی تھی بغداد کا وفد اس کے ہمراہ تھا وفد کے ہر رکھن نے مخصوص عربی لباس پہن رکھا تھا شاہی محل کے خواتین کے لئے انہیدہ نشست گاہ بنائی گئی تھی میدان کی چاروں طرف دور درست کے مہمانوں اور عمرہ شہر کے لئے خصوصی مسندے تیار کی گئی تھی دلی کا سب سے بڑا میدان آج ہندو اور مسلمانوں سے لبریز تھا ریایام میں سے ہر شخص میں نئے کپڑے پہن رکھے تھے میدان سے قدر ہٹ کر ایک خصوصی بازار سجایا گیا تھا جس میں دنیا بھر کے سوداگروں اور تاجیروں نے اپنا نایاب سامان کے دکانے سجا رکھی تھی ہزاروں لوگ اس بازار میں ہس ہس اور بول بول کر خریداری کرتے پھر رہے تھے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دیتی تھی سلطان کے خصوصی حکم سے شہر کے تمام بازاروں اور گلی کوچوں میں محرابی دروازے بنائے گئے تھے جنہیں موٹیوں سے سجایا گیا تھا جامعہ مسجد کے صدر دروازے سے لے کر شاہی محل کے صدر دروازے تک ایرانی قالین بچھا کر ایک رنگین روش بنا دی گئی تھی جگہ جگہ آمت الناس کے لئے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئی تھی دلی کے میدان میں چاروں طرف رنگ رنگ کی جھنڈیاں مست ہواوں کے جھوکیوں کے ساتھ رخص کر رہی تھی صبح صویرہ ہی یہاں تماشیوں کا رشت لگ گیا تھا باشا اور وفاد بغداد کی آمد تک تو ہزاروں لوگ اکھٹے ہو چکے تھے اب گھڑ سواری کے مقابلے ہو رہے تھے ایک ہلکا پھل کا نوجوان سوار جس نے اپنے چہرے نقاب سے ڈھاپ رکا تھا پورے مجموع کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا اس کے بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ لباس تھا اور اس نے اپنے چہرے کو بھی ایک بڑے نقاب میں چھپا رکا تھا لوگوں کی دلچسپی کا باعث ایک تو اس کی پور اسرار شخصیت تھی اور اس پر مستعد وہ کمالات تھے جو اس نوجوان نے کر دکھائے وہ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے پر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا لیکن اس کے پائے استقلال میں ذرا سے جنبش بھی نہ آتی اس کا مشکی گھوڑا سب سے مست اور سب سے الگ تھا دور دوڑ کی ہر چکر میں وہی سوار سب سے اول تھا پورا میدان تالیوں سے گونج رہا تھا اس شور میں صرف تالیوں کی آواز نہیں تھی بلکہ لوگوں کی حلق سے نکلنے والی چیخ و پکار اور زندہ بات کے نعرے بھی شامل تھے نوجوان کی شجاعت کا مظاہرہ دیکھ دیکھ کر سماشائی اتنا شور مچا رہے تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی گھوڑ سواری کا مقابلہ ختم ہوا تو شمشیر زنی اور مباظرات کا اعلان ہونے لگا سلطان کے چہرے پر گہری دلچسپی کے احسار تھے وہ اور وفاد بغداد کے عراقین بار بار دریافت کر چکے تھے کہ نقاب پوش گھوڑ سوار کون ہے لیکن ابھی تک سلطان خود اس نوجوان کی حسلت سے آگاہ نہیں تھا مباثرات شروع ہی اور یکے بعد دگر کئی جوڑے میدان میں آئے ان میں دلی سے لے کر غزنی تک کے سرماؤں نے حصہ لیا ہر فتح اور ہر شکست پر تماشوں نے دل کھول کر داد دی سلطان کافی دیر سے توقع کر رہا تھا کہ ان شمشیر زنوم میں وہی نقاب پوش مباثرت کے لیے بھی اترے گا لیکن اسے مایوسی ہوئی نیزہ بازے اور گھوڑ سواری کے بعد نقاب پوش گھوڑ سوار کسی کو دکھائی نہ دیا تھا شاہی محل کے خواتین کے لیے بنائے گئے نشستگاہ میں ملکہ باشاہ کی بیگمات شہزادیوں کے لاوہ شاہی خاندان کے دگر مستوارات جلوہ افروز تھی کچھ دیر پہلے ملکہ آمینہ کے پہلوں میں ان کی لادلی بیٹی رزیہ آ کر بیٹی تھی رزیہ کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا وہ مسکرہ رہی تھی ملکہ نے اپنے حسین اور پیاری بیٹی کو دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی حلکی سے مسکرات پھیل گئی شہزادی رزیہ میدان میں ہونے والی شمشیر زنی کے مقابلے میں نہایت دلچسپی سے دیکھنے لگی تھی کچھ ہی فاصلے پر بیٹے سلطان شمس الدین التمش کی دوسری بیگم ترکان شاہ نے چونک کر رزیہ کے جانب دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی وہ بہت حیرت زدہ تھی آخر رزیہ شہزادی کا پورا بدن پسینے میں شرابور کیوں تھا یوں لگتا تھا جیسے رزیہ کہیں دور سے دوڑ کر آئی تھی ترکان شاہ ایک ننگ چڑی اور بد مزاج خاتون تھی سلطان التمش کی ملیکہ اور رزیہ کی ماں بیغم آمینہ نہایت بردبار اور رحمدل خاتون تھی جبکہ رزیہ کی سوتیلی ماں اور سلطان کی دوسری بیغم ترکان شاہ نہایت مغرور اور شرپسند طبیعت کے مالک تھی ترکان شاہ عمر میں بڑی ہونے کی باعث ملیکہ کی نشیست خاص پر اپنا حق سمجھتی تھی اسے صرف اپنے بڑے ہونے کا زم ہی نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا بھی سلطان کے اولاد میں سے سب سے بڑا تھا یہی وجہ تھی کہ ترکان شاہ دلی کی ملیکہ بننے پر ہمیشہ خار کھائی رہتی تھی اسے ملیکہ آمینہ سے بے پناہ حسد تھا اس کا بس چلتا تو وہ رزیہ کی ماں کو ختم کروا کے خود ملیکہ بین بڑھتی لیکن رزیہ کی ماں ملیکہ آمینہ عوام میں بہت مقبول تھی وہ فی الحقیقت ایسی صلاحیتوں کی مالک تھی جنہیں سلطنت ہندوستان کی ملیکہ ہونا چاہیے تھا سلطان نے ملیکہ کا تاج ان کے سر پر رکھتے وقت یہی کہا تھا اور رزیہ رزیہ تو صلاحیتوں کا منبع تھی ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی زیادہ سے زیادہ پندرہ سال لیکن اس نے اپنے ہم چولیوں اور اپنے والدیں کو حیران کر رکھا تھا وہ ہر اس کام میں اول تھی جو اس کے بھائی کر سکتے تھے رزیہ ملیکہ کی دوسری اولاد تھی رزیہ کا چھوٹا بھائی نیاد خبرو لائق اور بہتدر شہزادہ تھا لیکن رزیہ اس پر بھی بھاری تھی ترکان شاہ گھر گھر کر رزیہ کو دیکھتی اور سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ آخر شہزادی رزیہ پسینے میں کیوں نہائی ہوئی تھی لیکن وہ کم عقل خاتون کچھ نہ سمجھ پائی دن بھر مختلف کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں دوپہر سے پہلے دنی کا میدان لوگوں سے کھچاکت بھر چکا تھا صبح سے شروع ہوئے کھیل تماشے اب اپنے عروج کو پہنچ چکے تھے ذرا ذرا سی بات پر لوگ اتنے زور زور سے تعلیم بجاتے اور اتنا شور مچاتے کہ ککان پڑھئی آواز سنائی نہ دیتی تھی سلطان التمشقہ چہرہ بھی خوشی سے ٹمٹما رہا تھا خلیفہ بغداد کے وفد کے ارکان بھی نیت دلچسپی سے ہندوستانیوں کی کامالات اور تماشے دیکھ رہے تھے نو مسلم راجپوت نوجوانوں نے شمشیر زنی کے عیسے جہر دکھائے کہ بغداد سے آئے عرب عراقین وفد حیران رہ گئے عربوں کا خیال تھا کہ ہندوستانی کچھ زیادہ ماہر تلوار باز نہ ہوگی لیکن راجپوتوں کی پورتی تنو مند جسم اور وار کرنے کا انداز دیکھ کر عرب عراقین کو حیرت ہوئے دلی کا میدان آج سارے ہندوستان کی خوشیوں کا مرکز دکھائی دیتا تھا لوگ شمشیر زنوں کے دعو پیچ پر اتنا شور مچاتے اور یوں پگڑیاں ہوا میں اچھاتے کہ پورت دلی ہلتا ہوا محسوس ہوتا سب سے زیادہ خوش خود سلطان تھا بغداد کے خلیفہ کی عطا کردہ خلات فاخرہ کوئی معمولی بات نہ تھی یہ چھے سو ستاویس ہجری اور بارہ سو انتیس عصوی کا سال تھا سات سو بارہ عصوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے لے کر بارہ سو انتیس عصوی میں خلیفہ بغداد کی وفت کی آمد تک پانس سو سترہ برس کا طویل عرصہ تھا محمد بن قاسم تو ایک فاتح کی حصے سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور بوجہ مجبوری اپنا کام مہدورہ چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے لیکن پانس سو سترہ سال کی اس عرصے میں محمد بن قاسم کا لگائے ہوا یہ پودا تیزی سے پھیلنے لگا ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی لیکن اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسلامی سلطنت ایران میں پھیلتی رہی یہاں تک کہ محمود غزنوی کے زمانے میں ہندوستان اور ایران کے مسلمانوں کے درمیان گہرے روابیت کا آغاز ہوا محمود غزنوی کے کامیاب حاملوں کے بعد ہندوستان میں اہد سلاتین کی بنیاد پڑی سلطان شمس الدین التمش اسی اہد کو ایک درخشان ستارہ تھا لیکن خوش نصیبی سے پہلا سلطان تھا جسے ملت اسلامیہ کے مرکز بغداد نے ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کیا تاریخی اور قانون اعتبار سے اب دلی میں مسلمان سلطنت قائم ہو چکی تھی گویا بارہ سو انتیس اسوی کا سال ہندوستان میں ایک سند یافتہ اسلامی حکومت کا پہلا سال تھا سلطان شمس الدین سے یہ خوشی سمالی نہیں جا رہی تھی شمشیر زنی کے مقابلے روج پر تھے جب ایک واقعہ پیش آیا یہ ہوا کہ سلطان التمش کا بڑا بیٹا شہزادہ رکن الدین فیروز شاہ جو ایک ماہر شمشیر زن تھا میدان میں پیدر پہ کئی سرماؤں کو شکست دینے کے بعد تنہ تنہا کھڑا تماشیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسلسل للکار رہا تھا کافی دیر تک اس کی للکار کی جواب میں کوئی تلوار باز باہر نہ آیا بلا آخر لوگوں نے ایک ایسے شخص کو شہزادہ کی مقابلے پر نکلتے دیکھا کہ مارے حیرت کے تمام تماشائی یکدم خاموش ہوئے یہ ایک حبشی غلام تھا ایک بکا ہوا غلام سیاہ چمڑی کا مالک غلام شہزادہ کی دعوت مبازرت پر میدان میں اترا تو ہر طرف سننا کچھا گیا شہزادہ رزیہ اور مالک آمنہ کے حالت دیکھنے والی تھی وہ شہزادہ رکن الدین کو جانتی تھی بادشاہ کی دوسری بیغم ترکان شاہ کا بڑا بیٹا رکن الدین یا ایک مغرور اور ظالم طبیعت کا مالک تھا ایک معمولی اور حقیر غلام کو اپنے مقابلے میں آتا دیکھ کر مارے غصے اور بے عزتی کے اس کی حالت کیا ہو سکتی تھی اس کی سوتیلی بہن رزیہ اچھی طرح جانتی تھی شہزادہ رزیہ اپنی نشست پر بار بار پہنو بدلنے لگی اسے حبشی غلام پر بہت درس آ رہا تھا وہ جانتی تھی کہ شہزادہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا اپنی توہین سمجھے گا اور سزا کے طور پر اس غلام کا سر کلم کر دے گا شاید ایسا ہی ہوتا اگر حبشی غلام میدان کے درمیان آ کر شہزادہ کو باوازی برند للکار تھا ایک غلام ہونے کی وجہ سے وہ پیدل تھا اس کے برقش شہزادہ شاہی استوال کے بہترین گھوڑے پر سوار تھا لیکن پھر بھی غلام شہزادہ کو للکارہ سارے مجموعے پر اس لیے بھی سنناٹہ تاری تھا کہ یہ مقابلہ غلام کی قتل پر ختم ہونے والا تھا جبکہ اس سے پہلے ہونے والے تمام مقابلے محس کھیل تماشے تھے ہر کوئی جانتا تھا اگر غلام ہار گیا تو شہزادہ اس کا گلہ کار دے گا وفت بغداد کے عراقین بھی صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گئے بادشاہ کو غلام کی حرکت پر بلکل بھی غصہ نہ آیا بلکہ اسے یک گناہ خوشی ہوئی کیونکہ سلطان شمس الدین التمش خود بھی کبھی غلام تھا البتہ بادشاہ اس بات پر حیران تھا کہ آخر یہ غلام کون ہے کس رئیس کا غلام ہے اور کیوں کر اتنی جلت سے میدان میں اترا ہے یہی تجسس شہزادی رضیہ کو بھی تھا لیکن سب سے بری حالت شہزادہ رکن الدین کی ماں ترکان شاہ کی تھی وہ استقدار غصے میں تھی وہ اس قدر غصے میں تھی کہ بار بار اپنے نشست پر اٹھ کر کھڑی ہو جاتی وہ مسلسل بڑھ بڑھا رہی تھی ایک مرتبہ تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دے دیا کہ جا کر اس حفشِ غلام کا سر قلم کر دو لیکن پھر خود ہی اس نے نہیں جانے دیا وہ کچھ نہ سمجھ رہی تھی آخر کیا کیا جائے البتہ تماشائیوں میں گھری دلچسپی کے آثار دکھائی دیتے تھے ہر شخص کا چہرہ تجسس سے لال تھا خاص طور پر راجپود سورماں کی آنکھیں حیرت کی شدہ سے پھٹی جا رہی تھی شہزادے نے اپنے غصے سے تمتے ماتے ہوئے چہرے کو گھما کر باشا کی طرف دیکھا سلطان کو شہزادے کے چہرے پر غیز و غزب کے شدید جذبہ دکھائی دی سلطان بھی جان گیا کہ شہزادہ حفشِ غلام کو قتل کر دے گا جب سب ہی یہ بات جانتے تھے تو حفشِ غلام خود کیوں نہ جانتا ہوگا اسے بھی معلوم تھا کہ اگر آج وہ شکست کھا گیا تو اسی میدان میں مارا جائے گا اسے ذرا برابر بھی توقعی نہ تھی کہ اسے بخش دیا جائے گا یہی سوچ اس کی قوت بن گئی شہزادے کے لیے ایک کھیل ہو سکتا تھا لیکن غلام کے لیے زنگی اور موت کا مسئلہ تھا یقایق شہزادہ رکن الدین نے بھوڑے کو ایڑ لگائی اور غلام کے سر پر جا پہنچا لیکن حاملہ کرنے سے پہلے وہ روک گیا اس کے آنکھوں سے آگ کے شولے برس رہی تھی اس نے حفش غلام کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہوئے ایک مخاطب کیا اے گندین علی کے کیڑے ہم جانتے ہیں تم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہم چاہتے ہیں کہ تم مرنے سے پہلے حموز غدار کا نام بتاؤ جس نے تمہیں ہمارے ہاتھوں قتل ہونے کے لیے بھیجا ہے حفش غلام میں شہزادے کی توہین آمیز رویہ کا برا نہ مانا بلکہ اپنے چہرے پر معصوم سی مسکرہات سجاتے ہوئے جواب دیا شہزادہ محترم آپ مجھے جس حیثیت سے بھی مخاطب کریں لیکن اسلامی رشتے سے میں آپ کا بھائی ہوں ہم مسلمان تو یہاں ذات پاک کا فرق ختم کرنے کے لیے آئے تھے جہاں تک رہی یہ بات کہ مجھے کس نے بھیجا ہے تو یہ سراسر آپ کی غلط فہمی ہے میں اپنی ذاتی خواہش کے تحت میدان میں اترا ہوں اور آپ کو شکست دینا چاہتا ہوں میں انام کی وہ رقم جو سلطان علی نے شمشیر زنی کا آخری مقابلہ جتنے والے کے لیے مقرر کی ہے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ رقم ادا کر کے میں غلامی کی توک کو اپنی گردن سے اتار پھیکوں مجھے معلوم ہے کہ اگر میں ہار گیا تو آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں جیت تو بعد میں میں اپنی اس جسارت پر آپ سے معافی مانگ لوں گا غلام کی بات سن کر شہزادہ مزید تیش میں آ گیا اور نہاں غصے سے کڑاتے ہوئے کہا اے گھڑیا انسان تیرے جورت کیسی ہوئی کہ تُو ایک شہزادہ کو مقابلے کی دعوت دے تیرے ساتھ مقابلہ کرنا ہی میری توہین ہے لیکن افسوس کہ اب اگر ہم تمہیں قتل نہیں کرتے تو ہماری ریایت کی دلوں سے ہمارا روپ اٹ جائے گا تم نے ہمیں للکارہ ہے اس لئے تمہارا خون کرنا ہم پر فرض ہے ہم تمہارے جسم کے ٹکڑے اپنے کتوں کے آگے ڈالنے کے لئے بیتاو ہیں اتنا کہتے ہی شہزادہ نے غلام پر حملہ کر دیا ایک گھڑ سوار کا وار ایک پائدل شخص کے لئے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا لیکن حفش غلام نے نہایت مستعدی اور مشاری کے ساتھ شہزادہ کا وار اپنی تلوار پر روکا اور ذرے لیب مسکراتے ہوئے شہزادہ سے کہا میں نے اسی طرح کے کسی دین کے لئے دس سال سے مہنے شروع کر رکھی ہے آپ مجھے قتل نہیں کرسکیں گے یہ میرا دعویٰ ہے اب تو شہزادہ کے حالت غیر ہو گئی وہ جو ایک ماہر لڑاکا تھا سارا تحمل اور سنبھل کر لڑنی کی دعو پیج بھول گیا حفش غلام کو حقیق سمجھتے ہوئے شہزادہ اس پر ٹوٹ پڑا ہزاروں کا مجموعہ اپنی سانسے روکی یا جی وہ غریب مقابلہ دیکھنے لگا شہزادہ کا ہر وار غصے اور اشتیال کے علامت تھا رضی اپنی نشیس پر بیٹی جذبات سے تماتے ہوئے چہرے کے ساتھ دل ہی دل میں حفش غلام کو داد دے رہی تھی دور ہونے کی وجہ سے وہ ان دونوں کی باتیں تو نہ سن پائی تھی لیکن اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ غلام نے شہزادہ کو تیش ملا کر بے قابو کر دیا ہے وہ جانتی تھی کہ شمشیر زنی کے مقابلے میں غصہ نہایت بے وقفی کی بات سمجھا جاتا تھا حفش غلام کو بار بار مسکراتا ہوا دے کر شہزادی بھی مسکرانے لگی لیکن ترکان شاہ کی آنکھیں کسی ناک کی طرح دھک رہی تھی وہ بار بار ایک ہی جملہ بڑھ بڑھا رہی تھی میں جانتی ہو کس کی سازش ہے میں جانتی ہو کس کی سازش ہے ادھر سلطان بھی حفش غلام کی دعو پیچ دے کر دل ہی دل میں اسے داد دینے لگا عربی عراقہ نے وفد کے چہروں پر بھی حیرت اور ہیچان کی قیفیت صاف دکھائی دیتی تھی تن تن کے مسلسل آوازیں ثابت کر رہی تھی کہ حفش غلام شہزادی کا ہر وار کامیابی کے ساتھ روک رہا تھا بے پناہ غصے اور شدت اشتعال کی وجہ سے شہزادی جلد ہی تھک کر چور ہونے لگا اور اب اسے احساس ہوا کہ بے پناہ غصے کی وجہ سے اس کے جسم کا دوران خون حد سے زیادہ مشتعل ہو چکا ہے اور سچی بات تو یہ تھی کہ اب شہزادی دل ہی دل میں ڈرنے لگا تھا لیکن اس نے غلام پر اپنی گھبرات ظاہر نہ ہونے دی معان شہزادی نے اپنا اوپری جسم آگے کی طرف پڑھاتے ہو غلام پر اتنا زوردار وار کیا کہ مجمع میں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی لیکن اگلہ لمحہ قابل دیت تھا غلام شہزادی کی وار کی شدت کا اندازہ کر چکا تھا اگر وہ اسے اپنی تلوار پر رکھتا تو تلوار ٹور جاتی چنانچہ وہ بجلی کی سرات سے ایک طرف ہر اور شہزادی کا وار کھالی چلا گیا شہزاد اپنے جسم کو اس قدر آگے بڑھا چکا تھا کہ بھاری تلوار کا کھالی وار اس کے لئے بہت قطرناک ثابت ہوا اور وہ اپنی ہی وزن کے زور سے قلبازی کھاتا ہوا زمین پر آگی رہا یہ تو بروقت غوڑے کے رکابوں سے اس کے پیر نکل آئے تھے ورنہ وہ بھڑے کے ساتھ ہی لٹک جاتا شہزادہ زمین پر بہت برے طریقے سے گرا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شہزادے کے زمین پر گرتے حبش غلام اس پر ٹوٹ پڑتا اور اسے سملے کا موقع دے بغیر اس پر چھا جاتا لیکن غلام نے عجیب روئے کا مظہرہ کیا وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور شہزادے کے اٹھنے کا